محمد محمود علی نے جمعیرات کو آئے سدن اور سعید آباد پولیسٹیشن کی امارتوں کا افتتہ ہم جام دیا اس موقع پر انہوں نے کہا کہ تلنگانہ کی متحرک پولیس جو اپنی فرض شناسی کے علاوہ سماجی خدمات میں برچر کر حصہ لی رہی ہیں جس کی ملک بھر میں کہیں نظیر نہیں ملتی اسی لئے تلنگانہ پولیس کو ملک بھر میں ایک خاص مقام حاصل ہے انہوں نے کہا کہ تلنگانہ میں کورپریٹ ستح کی پولیسٹیشن امارتیں تعمیر کی جا رہی ہیں جس میں عوام کی سہولیات کے لیے تمام انفرسٹرکچر فراہم کی گئی ہیں تلنگانہ کانسل آف ہائر ایڈوکیشن نے جمعیرات کو ڈگری کورسز میں آن لائن داخلوں کے لیے دوست شیڈیول جاری کیا ہے چیئرمن کانسل فور ہائر ایڈوکیشن پروفیسر لمبادری نے شیڈیول جاری کرنے کے بعد کہا کہ ڈگری کے مختلف فورسز میں داخل کامل تین مرحلوں میں کیا جائے گا اور انہوں نے کہا کہ دوست کا ریجیسٹیشن اس ماہ کی سولہ تاریخ سے دس جون تک رکھا گیا ہے ویب آپشن اس ماہ کی بیس تاریخ سے گیارہ جون تک دیے جائیں گے اور ڈگری کی نشستیں پہلے مرحلے میں سولہ جون کو الارڈ کی جائیں گی ریجیسٹیشن کا دوسرا مرحلہ سولہ سے چھ بیس جون تک دستیاب ہوگا اور سولہ سے ستائی جون تک ویب آپشن دینا ہوگا اور دوسرے مرحلے میں تیس جون کو سیٹے الارڈ کی جائیں گی واضح کیا گیا ہے کہ ریجیسٹیشن کا تیسرا بیچ یکم جولائی سے پانچ جولائی ویب آپشن ایک سے چھ جولائی تک دیا جائے گا اور تیسرے مرحلے کے داخلے کی نشستیں دس جولائی کو الارڈ کی جائیں گی نلگنڈا کے رکن پارلیمنٹ اور تلیگانا پردیش کانگریس کمیٹی کے سابق شدر این امتم کماریڈی نے ریاستی حکومت سے مطالبہ کیا ہے کہ ہرطال کرنے والے جونئر پنچائیت سیکریٹریز کی خدمات کو باخاہدہ بنا جائے وزیداللہ کیسی آر کو لکھے کھولے خط میں امتم کماریڈی نے کہا کہ جونئر پنچائیت سیکریٹریز کا تخرور گیارہ اپریل سال 2022 کو ان کی تین سالہ پروبشنری مدت مکمل کرنے کے بعد کیا گیا تھا اور وہ ریگولرائیزیشن کی توقع کر رہے تھے تاہم وزیداللہ نے اسمبلی میں اعلان کیا کہ پروبشنری مدت میں مزید ایک سال کی توسیق کی جائے گی گیارہ اپریل کو توسیق کی مدت پوری کرنے کے باوجود قومت نے ابھی تک ریگولرائیزیشن کے بارے میں کوئی فیصلہ نہیں کیا جس سے سیکریٹریز کو ہرطال پر جانے کا شارعہ دیا گیا ہے شہر کی ایک عدالت نے جمعیرات کو تلنگانہ اسٹیٹ پابلک سروس کمیشن کے امتحانی پیپر لیگ ایک معاملے میں تین مزیمان کو مشروط زمانت دے دی نام پر لی فوجداری عدالت نے رینوکا رمیش اور پرشاند رڈی کو پچاس دا روپے کے ذاتی مشلقے پر زمانت دے دی عدالت نے انہیں ہفتے میں تین دن پیر چار شمعہ اور جمعہ کو ایس آئی ٹی کے سامنے پیش ہونے کو کہا اس کے علاوہ عدالت نے پولیس سے ان کے پاسپورٹ ضبط کرنے کی بھی دی ہدایت عام آدمی پارٹی نے دہلی حکومت کو انتظامی افسران کے تبادلے اور پوسٹنگ کا حق دینے کے سپریم کورٹ کے فیصلے کو دہلی والوں کی بڑی جیت اور موڈی حکومت کی قراری شکست قرار دیا عام آدمی پارٹی کے دہلی ریاستی کنوینئر اور کابینا کے وزیر گوپال رائے نے کہا کہ جمعہ کو سپریم کورٹ نے دہلی کے لوگوں کو ایک بڑی جیت کا تحفہ دیا ہے دہلی کے لوگوں کی جیت ہے سپریم کورٹ کا فیصلہ جس طرح بی جی پی کی مرکدی حکومت اور ملک کے وزیراعظم موڈی نے ملک بھرے میں منتخب حکومتوں کو غیر آئینی طور پر ہتھیانے کی مہم شروع کی تھی اس پر ایک بڑا تمام چاہے آج سپریم کورٹ کے فیصلے کے بعد مہاراسترہ کے وزیراعظم ایک ناشنڈے کو اخلاقی بنیاد پر اپنے عہدے سے استفاد دے دینا چاہیے اس کا مطالبہ شیف سینہ کے لیڈران سن جراوت اور پرینکا چترویدی نے کیا اور نے شیف سینہ و مخابلہ سینہ شنڈے گروپ پر سپریم کورٹ کے فیصلے کو شنڈے کی بغاوت کے لیے ایک سخت تھپڑ سے تعبیر کیا کیونکہ سپریم کورٹ نے اس فلوٹس کو غیر خانونی خرار دیا جس نے شنڈے حکومت کو اختدار سوپا تھا ہریانہ کے تمام ارکان اسمبلی نے ریسلنگ اسوسییشن کے صدر بریج بوشن شرنسنگ کے خلاف انصاف کے لیے دہلی کے جنترمنتر پر بیٹھے پہلوانوں کی حمایت میں بڑا فیصلہ لیا ہے ہریانہ کے تمام کانگریس ارکین اسمبلی پہلوانوں کی حمایت کے لیے تیرہ مئی کو جنترمنتر جائیں گے چندگر میں کانگریس خانون ساس پارٹی کے میٹنگ میں یہ فیصلہ کیا گیا اس سے پہلے آماد بی پارٹی اور جن نائک جنتہ پارٹی کو چھوڑ کر تقریباً ایک درجن لیڈر کانگریس میں شامل ہو گئے اس میں سابق کان اسمبلی بھی تھے شامل خلیج بنگار کے جنوب مشرق میں دباؤ کے علاقے نے جمعیرات کو تید رفتاری اختیار کر گردابی طوفان موچہ کی شکل لے لی مدیشتہ چھے گھنڈوں کے دوران موچہ کو شمال مغرب کی طرف بڑھتے ہوئے دیکھا گیا اور یہ پوری طرح سے گردابی طوفان میں بدل چکا ہے اس دوران گردابی طوفان کے رفتار آٹھ کلومیٹر فی گھنٹا رہی گردابی طوفان موچہ کو دیکھتے ہوئے مشرق ہندوستان کی ریاستوں کو الیٹ کر دیا گیا علاوہ دی مغرب بنگال میں ہنڈی آریف کی ٹیم میں بھی تینات کی گئی پاکستان میں سپریم کورٹ نے سابق حضیر آدم عمران خان کی گرفتاری کو غیر خانونی خرار دیتے ہوئے فوری رہا کرنے کا حکم دیا پاکستان کی سپریم کورٹ نے بلاخل سابق حضیر آدم عمران خان کو رہا کرنے کا حکم دے دیا چیرمن پی ٹی آئی عمران خان کی گرفتاری پر ہائی کورٹ کے فیصلے کے خلاف دائر درخواست پر سمات ہوئی سپریم کورٹ نے یہ فیصلہ سنایا چیف جسٹس کی سربراہی میں تین اکنی بینچ نے درخواست پر سمات کی پاکستان سپریم کورٹ کی تین اکنی بینچ میں جسٹس محمد علی ودھر اور جسٹس آتھر منولہ شامل ہیں اسرائیلی وزیراعظم بن جیمیلتن یاہو نے خوم سے خطاب میں کہا کہ غازہ میں اسلامی جہاد کے ڈھکانوں کو نشانہ بنایا جا رہا ہے اسرائیلی عوام کو بتانا چاہتا ہوں کہ ہماری یہ جنگ جاری رہے گی لیزوران اسرائیلی اور فلسینی گروہوں کے درمیان زیر محاصرہ غازہ میں جنگ مندی کے لیے جاری مداکرات التبا کا شکار ہو گئے ہیں جو کہ مصر، قطر اور اخواب متحدہ کے معاونت سے کیے جا رہے تھے موسیقا